بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا میزمان سید سلمان گلے آر وی کیو ٹی وی پر ایک مرتبہ پھر آپ کی اور ہماری ہو رہی ہے ملاقات لیکن آج بھی ایک ولی کامل سردار اولیاء جنہیں کہا جاتا ہے ان کے دامن سے وابستگی کا اظہار ان کے سوانے حیات پہ ایک مختصر سی نگاہ کرنے کے لیے پروگرام سیرت غوث آزم ترتیب دینا یہی ہماری نسبت کی پہچان بن رہا ہے ناظرین اکرام سیدنا شیخ عبدالقادر جلانی غوث آزم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے کون آشنا نہیں ہے آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات کے کسی پہلو کو تذکرہ کیا جائے کسی آپ کی سیرت کے گوشے پر بات کی جائے ہر ہر گوشہ نہایت حسین و جمیل ہے پروگرام کا آغاز ناظرین اکرام اسی سفر سے ہوتا ہے جو گلان سے روانہ ہو کر قافلے کی شکل میں چلتا ہے ناظرین اکرام ایک مختصر سا قافلہ گلان سے روانہ ہو کر مرکز علوم و فرون بغداد جا رہا تھا منزلوں پر منزلیں تیہ کرتے ہوئے حمدان سے کچھ آگے تک پہنچے ہی تھے کہ ڈاکو حملہ آور ہو گئے وہ تعداد میں ساٹھ تھے انہوں نے بے درجی سے لوٹ مار کی سب مال و مطا لوٹ کر ایک جگہ جمع کر لیا تمام مسافر دہشت سے دمبا خود تھے ان میں ایک اٹھارہ سالہ نوجوان ایسا بھی تھا جس کے چہرے پر بلا کا اتمنان جھلک رہا تھا خوف و حراس کی پرچھائیں بھی اس کے چہرے پر دکھائی نہ دیتی تھی ایک ڈاکو نے پاس سے گزرتے ہوئے سرسری انداز سے اس نوجوان سے پوچھ لیا کہ نوجوان تمہارے پاس بھی کچھ ہے نوجوان نے پورے اتمنان سے جواب دیا ہاں میرے پاس چالیس زینار ہیں جو میری صدری میں بغل کے نیچے سے لے ہوئے ہیں ڈاکو نے خیال کیا کہ یہ نوجوان از راہ مزا یہ بات کہہ رہا ہے ورنہ چھپے ہوئے مال کی ڈاکووں کو نشان دہی کون کرتا ہے یہ سوچتے ہوئے وہ آگے بڑھ گیا کچھ دیر بعد ایک دوسرا ڈاکو ادھر آ نکلا اس نے بھی وہی سوال دہرایا اسے بھی اس نوجوان نے وہی جواب دیا وہ ڈاکو بھی یہی سمجھا کہ اگر اس نوجوان کے پاس کچھ ہوتا تو مجھے کیوں بتاتا یقینی بات ہے کہ وہ مجھے بے وقوف بنا رہا ہے ڈاکووں کا سردار ٹیلے کے پاس لوٹا ہوا مال تقسیم کر رہا تھا ایک ڈاکو نے سردار کو اس نوجوان کے بارے میں بتایا سردار یہ سن کر چونکے بغیر نہ رہ سکا اس نے بے یقینی کے ساتھ اپنے ساتھی ڈاکو کی طرف دیکھا اور کہا کہ جب ہر طرف جان کے لہلے پڑے ہوئے ہوں اور ہر طرف دہشت پھیلی ہوئی ہو ایسے وقت میں کسی کو مزاق کی کیسے سوج سکتی ہے اسی دوران دوسرا ڈاکو بھی آ گیا اور اس نے تصدیق کر دی کہ نوجوان نے مجھے بھی یہی جواب دیا تھا چنانچہ سردار کو تجسس ہوا اور اس نے نوجوان کو طلب کر لیا جب وہ نوجوان آیا تو سردار اس نوجوان کے ملکوتی حسن شاہانہ وقار تمکنت اور اطمنان اور اعتماد سے بے حد متاثر ہوا سردار نے نوجوان سے پوچھا اے نوجوان کیا تیرے پاس چالیس زینار موجود ہیں نوجوان نے اپنی صدری کی جانب اشارہ کرتے ہوئے جواب دیا ہاں اس جگہ سلے ہوئے ہیں سردار نے مجسم حیرت ہو کر پوچھا تم جانتے ہو ہم ڈاکو ہیں اور تمام قافلے کی ایک ایک پائی لوٹ چکے ہیں تم نے ہمیں یہ کیوں بتایا کہ تمہارے پاس چالیس زینار موجود ہیں اور صدری میں سلے ہوئے ہیں نوجوان نے کمال سادگی سے جواب دیا میں نے گھر سے روانہ ہوتے وقت اپنی والدہ سے ہمیشہ سچ بولنے کا وعدہ کیا تھا میرے یہ چالیس زینار جاتے ہیں تو جائیں مگر میں اپنی والدہ سے کیا ہوا وعدہ نہیں توڑ سکتا نوجوان کے سیدھے سادے جملے براہ راست سردار کے دل و دماغ پر اثر انداز ہو گئے اور اس کی روح تک کو جھنجوڑ ڈالا چند لمحوں کے لیے وہ مبہوت ہو کر رہ گیا ان مختصر سے جملوں نے ڈاکو کے دل کی دنیا زیر و زبر کر دی وہ ڈاکو جو درندوں کی طرح مسافروں کو چیر پھاڑ کر کے رکھ دیتا تمام ساز و سمان لے کر رفو چکر ہو جاتا تھا مگر آج اسے نوجوان کے چند سادے سے جملوں نے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا سردار گھائل ہو گیا اور پھوٹ پھوٹ کر بچوں کی طرح رونے لگا اس سردار کی آنکھیں شاید پہلی بار عشقوں کا سیلاب بہا رہی تھی شدت گریہ کے سبب اس کی زبان گنگ ہو گئی کچھ دیر بعد جب سیل روان تھما تو کہنے لگا صاحب زادے تو کس قدر مقدس ہستی ہے کہ تو نے اپنی والدہ سے کیا ہوا وعدہ اور اہد نہیں توڑا اور میں کتنا بدقسمت ہوں کہ زندگی بھر اپنے کریم پروردگار کے اہد توڑتا رہا ہائے افسوس میری زندگی ضائع ہو گئی اور مجھے احساس تک نہ رہا کہ میں نے کس بے دردی سے اپنا وقت برباد کر دیا صاحب زادے میں تمہارے ہاتھوں پر اپنے سابقہ گناہوں سے توبہ کرتا ہوں اور تمہیں گواہ بنا کر اپنے رب سے اہد کرتا ہوں کہ آئندہ کسی کا دل نہیں دکھاؤں گا اور بقیہ تمام زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق گزاروں گا داکوں کے دیگر ساتھی اس انقلاب کو حیرت سے دیکھ رہے تھے اور سوچ رہے تھے جو شخص موت کے رقص کو دلچسپی سے دیکھتا تھا جو مرنے والوں کی چیخ و پکار سن کر محضوظ ہوا کرتا تھا جو قصاوت قلب اور سنگ دلی کا پیکر ہوا کرتا تھا اسے آج کیا ہوا بچوں کی طرح رو رہا ہے اور پورے یقین کے ساتھ اپنی سابقہ زندگی چھوڑنے کا اعلان کر رہا ہے تیرا فیض جاری یہاں روز و شب ہے نہیں بندہ راہِ آتا غوثِ آزم ملی دین و دنیا کی دولت تجھی سے سبھی کا ہے تو پیشوا غوثِ آزم ناظرین اس سردار نے واقعی سچے دل سے توبہ کی تھی اور توبہ بھی ایسی کہ مقبول توبہ کیونکہ سردار کی توبہ کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس کے تمام ساتھیوں کا دل بھی چوٹ کھا گیا اور سب بیک زمان پکار اٹھے سردار تو آج تک تو راہ زنی میں ہماری قیادت کرتا رہا بدی کی راہ میں چلتے ہوئے تو نے ہماری راہ نمائی کی آج جبکہ تو نے اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ راہ اختیار کر لی ہے اگر ہم اپنی سابقہ روش پر رہے تو یہ ہماری بہت بڑی بدقسمتی ہوگی تجھے مبارک ہو تو نے اچھی راہ کا انتخاب کیا اس راہ میں ہم بھی تیرے ساتھی ہوں گے اور تو ہی پہلے کی طرح ہمارا سردار ہوگا ہماری جانساری تیرے ساتھ ویسے ہی رہے گی جیسے سابقہ زندگی میں تھی ہم تجھ سے بے وفائی نہیں کر سکتے کہ تو اپنی راہ الگ کر اور ہم اپنی راہ الگ کر لیں قافلے کی مسرط و شادمانی کی کوئی انتہا نہ رہی سب کے سب اس باہمت نوجوان کو ستائش بھری نظروں سے دیکھنے لگے کیونکہ اس نوجوان کی وجہ سے یہ مال بھی واپس مل گیا اور جان بھی بچ گئی وہ نوجوان آگے چل کر غوثیت کبرا کے حالی شان مرتبے پر فائز ہوا زمانے بھر کے اولیاء نے اس کے سامنے اپنی گردن خم کی ڈاکوں کی یہ پہلی کھیپ تھی جو اس نوجوان کے ہاتھ پر تائب ہوئی اور اس واقعے کے بعد اس نوجوان کا ایسا فیضان جاری ہوا ایسا فیضان جاری ہوا کہ تا قیامت لوگ اس کے فیضان سے فیضیاب ہوتے رہیں گے ناظرین آپ جانتے ہیں وہ نوجوان کون تھے دنیا اس نوجوان کو محبوب سبحانی قطب ربانی محید دین شایخ عبدالقادر جیلانی قدس سرار ربانی کے نام سے جانتی اور مانتی ہے پروگرام سیرت غوث آزم کوشش ہے خراج تحسین پیش کرنے کی بحضور شایخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ آلائے کو اور یہ بھی کوشش ہے کہ آپ کو ان کی بے بہا علمی اور روحانی کارناموں سے واقف کروایا جائے انشاءاللہ ہمارا آپ کا یہ سفر آج سے گیارہ ربیو ثانی تک جاری رہے گا ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے ناظرین کو یہ سلسلہ نہایت پسند آئے گا حضرت شایخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ چار سو ستر ہجری و مطابق دس سو اٹھتر عیسوی میں شمالی فارس میں کیپسن سی کے جنوبی ساحل پر گیلان نامی زرخیص صوبہ کی بستی نیف میں پیدا ہوئے علامہ یاقوت حموی نے ولادت کے مقام کا نام بشتیر بیان کیا بستانی نے اپنے دائرت المعارف میں دونوں نام کی وضاحت کچھ یوں کی ہے کہ آپ کی ولادت گیلان میں ہوئی اور پرورش بشتیر میں شایخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے والد ماجد کا نام شایخ ابو صالح جنگی دوست موسی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تھا جن کا سلسلہ نصب سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے جو کچھ یوں ہے شجرہ نصب سید ابو صالح موسی جنگی دوست ابن سید عبداللہ جیلی ابن سید یحییٰ زاہد ابن سید شمس الدین زکریہ ابن سید ابو بکر دعود ابن سید موسیٰ ثانی ابن سید عبداللہ صالح ابن سید موسیٰ ابن الجون ابن سید عبداللہ محب ابن سید حسن مصنع ابن سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی والدہ ماجدہ کا نام سیدہ ام الخیر فاطمہ بنت سید عبداللہ سومعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تھا اور آپ کا سلسلہ نصب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے جو کچھ ہی یوں ہے سیدہ ام الخیر فاطمہ بنت سید عبداللہ سومعی ابن سید ابو جمال ابن سید محمد ابن سید محمود ابن سید ابو العطاء عبداللہ ابن سید امام جعفر صادق ابن امام محمد باقر ابن سیدنا امام زین العابدین ابن سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ علی فاطمہ اور حسین و حسن کا علی فاطمہ اور حسین و حسن کا جہاں میں تو ہے دل ربا غوثِ آزم سراپا کرم کی گھٹا غوثِ آزم محمد کے گھر کی زیا غوثِ آزم ناظرین اکرام نصبی رشتہ اگرچہ کہ باپ کی طرف سے ہی منصوب ہوتا ہے لیکن یہ معمولی فضیلت نہیں کہ والد کی جانب سے سیدنا شایخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ تعالی علی حسنی سید ہیں تو والدہ ماجدہ کی جانب سے حسینی سید ہیں تو حسینی حسنی کیوں نہ محید دین ہو اے خضر مجمع بہرین ہے چشمہ تیرا شایخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ تعالی علی کے والدین کریمین انتہائی نیک و پرہزگار تھے تقویٰ و طہارت میں دونوں کا مقام بے مثال تھا اسی طرح شایخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ تعالی علی کے نانا حضرت عبداللہ سومعی رحمت اللہ تعالی علی کا شمار جلان کے اکابر مشایخ و علیہ میں ہوتا تھا آپ سے بکثرت کرامات کا ظہور ہوتا تھا آپ نہایت منکسر المزاج تھے آپ کے گھر کے دروازے ہمیشہ غراباء و مساکین کے لیے کھلے رہتے تھے ضعیفی کے باوجود ساری ساری رات توافل کی ادائیگی آپ کے معاملات میں شامل تھا اسی طرح حضرت شایخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ تعالی علی کے پوپی سیدہ فاطمہ رحمت اللہ تعالی علیہ نہایت پاک باز اور صالح ترین خاتون تھی آپ مستجاب الدعویٰ تھی اکثر خواتین اپنے مسائل کے لیے آپ کے پاس دعا کربانے آیا کرتی تھی اور آپ کی دعا سے کئی لوگوں کے دامن مراد بھر جاتے تھے ناظرین اکرام جس شخصیت کے ارد گرد ایسے ایسے درہائے نایاب ہوں تو آگے چل کر ایسے شخص کو محبوب سبحانی قطب ربانی ہی بننا چاہیے ناظرین تذکار غوثیہ سیرت غوثی آزم رحمت اللہ تعالی علیہ کا سلسلہ کل مزید آگے بڑھائیں گے ہم روزانہ اس پروگرام میں شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ایمان افروز خطبات کو شامل کریں گے آپ کے خطبات علم و معرفت آپ کے خطبات علم و معرفت کے سمندر ہیں تو اب شامل کرتے ہیں خطبہ شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ تعالی علیہ اور اس کے ساتھ ہی اپنے مزبان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ خطبہ غوثیہ آزم افسوس تو اللہ تعالی کا بندہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور اطاعت دوسروں کی کرتا ہے اگر تو فی الواقع اس کا بندہ ہوتا تو تیری دوستی اور دشمنی اسی کی خاطر ہوتی صاحبِ یقین مومن اپنے نفس و شیطان کی خواہش پر عمل پیرا نہیں ہوتا وہ شیطان کا شناسہ ہی نہیں ہے تو اس کی اطاعت کیوں کرے گا مومن دنیا کی پرواہ نہیں کرتا اس کے لیے زلیل کیوں ہوگا وہ تو آخرت کا طلبگار ہے اور جب اسے آخرت مل جاتی ہے تو اپنے مولا سے وابستہ ہو جاتا ہے ہر وقت اسی کی مخلصانہ عبادت کرتا ہے ناظرین اکرام آج سیرت غوثِ عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہوں میں آپ کی میزبان سید سلمان گل نے جو بھی عقیدتیں ابتدائی اس قسط میں پیش کی ہیں پروردگارِ عالم یاروئی کیو ٹی وی کی احسائی اپنی جناب میں منظور و قبول فرمائے کل تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت کل انشاءاللہ اس سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے دوسرے اپیسوڈ میں آپ سے ہو رہی ہے ملاقات تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ